میں بات کروں گا امی سے سمجھاؤں گا انہیں تو میں لگتا ہے کہ امی سمجھیں گے اور تمہارے سمجھانے سے سمجھیں گے ارے یار امی ایک ہی زد پیڑیمی اور انہیں جہیز چاہیے اگر امی کو جہیز نہیں ملا تو یہ رشتہ خاطر سائمہ بھابی کیا کہتی سائمہ کیا کہتی ہے سائمہ کہتی ہے اگر رشتہ ٹوٹا تو وہ خودکشی ہی کر لے گی سوچو یار استقفل کیا جذباتی باتیں ہیں جذباتی حد سے زیادہ جذباتی ہے پاگل ہے وہ اسی لئے تو ڈڑ لگتا ہے مجھے پریشان ہوں یار میں کچھ سمجھ نہیں آنا مجھے میں کیا کروں یہ تو بہت بڑا پروبلم ہے سوچنا پڑے گا اس پروبلم کا ایک حال ہے میرے پاس اگر تم میرا ساتھ ہو چھ مجھے پاسی ہے چھ مجھے پاسی ہے ہم چونہ ایسا کریں کہ ایک چیک کو خود بنا کر سائمہ کے پیرنٹس کی طرف سے امی کو دیکھیں اور امی تو جیسے یہ کن کر لیں گے کر لیں گے اگر تم انہیں مناؤ گے تو وہ مان جائیں گے بھائی کیا ہو گیا آپ کو مزاق کر رہے ہیں کیا کیا کروں میں کیا کروں بلال مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں بھائی کم از کم میں تو اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سمجھ بھائی دھوکہ ہے یہ فریب ہے بعد میں بات کھلے گی نا انجام دیکھے گا کیا ہوتا ہے دیکھو انجام جو بھی ہوگا بات کی بعد میں دیکھ لیں گے نا کم از کم شادی تو ہو جائے گی نا اور ایک دفعہ شادی ہو گئی تو ہم دونوں مل کے سمال لیں گے سی کیسے ٹھیک ہو جائے